اہم خبر ہے عالمی بینک نے پاکستان کے لیے پینتیس کروڑ ڈالر فائننسی کی منظوری دے دی ہے عالمی بینک پاکستان کو یہ رقم رائز ٹو منصوبے کے تحت فرام کرے گا منصوبے کا مقصد مالی منجمنٹ بہتر بنا کر پائیدار معاشی ترقی کا فروغ ہے سمہ کے نمائندے شکیل احمد سے اس بارے میں تفصیل آ جانیں گے شکیل آگاہ کیجئے تو یہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ کے جلاس سے پہلے پاکستانی محشید کے لیے بڑی پیشرفت ہے کیونکہ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے پینتیس کروڑ ڈالر فائننسی کی منظوری دی ہے اور ساتھ ساتھ ایشید رکیاتی بینک نے بھی چھے مختلف معاہدوں کے تحت ایک اشر یا دو ارب ڈالر فانڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے عالمی بینک پاکستان کو یہ رقم رائز ٹو منصوبے کے تحت فرام کرے گا پاکستان کو فوری مالی اور دھانچہ جاتی صلاحات کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے اور ساتھی کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد میکرو اکنامک توازن کی بحالی اور پائزہ ترقی کی بنیاد رکھنا ہے رائز ٹو منصوبے کے ذریعے ٹیکس پیوانائی اور بزنس کلائمٹ کے شعبوں میں صلاحات کی جائیں گی اس سے ریونیو میں اضافہ ہوگا اکراجات اور سمایہ کاری میں بہتری آئے گی ساتھ ساتھ اے ڈی وی نے چھ منصوبوں کے لیے ایک اشریعت دو ارب ڈالر دینے کا فیصلہ کیا ہے معایدے ہو گئے ہیں اور یہ رقم بجٹ فینینسنگ اور اس کے علاوہ خواتین کو باقتیار بنانے اور تبانائی شعبے میں صلاحات پر خرچ کی جائے گی تو یہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ کے جلاس سے پہلے پاکستانی موشد کے لیے بڑی پیشرفت ہے کیونکہ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے پینتیس کروڑ ڈالر فینینسنگ کی مجھولی دی ہے اور ساتھ ساتھ اے شید رکیاتی بینک نے بھی چھ مختلف معایدوں کے تحت ایک اشریعت دو ارب ڈالر فانڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے عالمی بینک پاکستان کو یہ رقم رائز ٹو منصوبے کے تحت فرام کرے گا منصوبے کا مقصد مالی منجمنٹ بہتر بنا کر پائیدار معاشی ترقی کا فروغ ہے پاکستان کو فوری مالی اور دھانچہ جاتی صلاحات کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد میکرو اکنامک توازن کی بہالی اور پائیدہ ترقی کی بنیاد رکھنا ہے رائز ٹو منصوبے کے ذریعے ٹیکس، توانائی اور بزنس کلائمٹ کے شعبوں میں صلاحات کی جائیں گی اس سے ریونیو میں اضافہ ہوگا اکراجات اور سرمایہ کاری میں بہتری آئے گی ساتھ ساتھ اے ڈی وی نے چھ منصوبوں کے لیے ایک اشریعت دو ارب ڈالر دینے کا فیصلہ کیا ہے معایدے ہو گئے ہیں اور یہ رقم بجٹ فینینسنگ اور اس کے علاوہ خواتین کو باقتیار بنانے اور توانائی شعبے میں صلاحات پر خرچ کی جائے گی تو یہ آئی ایم ایف کے اگزیکٹیو بورڈ کے جلاس سے پہلے پاکستانی موشد کے لیے بڑی پیشرفت ہے کیونکہ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے پینتیس کروڑ ڈالر فینینسنگ کی مجھولی دی ہے اور ساتھ ساتھ ایشی ترکیاتی بینک نے بھی چھ مختلف معایدوں کے تحت ایک اشریعت دو ارب ڈالر فانڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے عالمی بینک پاکستان کو یہ رقم رائز ٹو منصوبے کے تحت فرام کرے گا منصوبے کا مقصد مالی منجمنٹ بہتر بنا کر پائیدار معاشی ترقی کا فروغ ہے پاکستان کو فوری مالی اور دھانچہ جاتی صلاحات کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد میکرو اکنامک توازن کی بہالی اور پائیدہ ترقی کی بنیاد رکھنا ہے رائز ٹو منصوبے کے ذریعے ٹیکس، توانائی اور بزنس کلائمٹ کے شعبوں میں صلاحات کی جائیں گی اس سے ریونیو میں اضافہ ہوگا اکراجات اور سرمایہ کاری میں بہتری آئے گی ساتھ ساتھ اے ڈی وی نے چھ منصوبوں کے لیے ایک اشریعت دو ارب ڈالر دینے کا فیصلہ کیا ہے معایدے ہو گئے ہیں اور یہ رقم بجٹ فینینسنگ اور اس کے علاوہ خواتین کو باقتیار بنانے اور توانائی شعبے میں صلاحات پر خرچ کی جائے گی تو یہ آئی ایم ایف کے اگزیکٹیو بورڈ کے جلاس سے پہلے پاکستانی موشد کے لیے بڑی پیشرفت ہے کیونکہ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے پینتیس کروڑ ڈالر فینینسی کی مجھولی دی ہے اور ساتھ ساتھ ایشی ترکیاتی بینک نے بھی چھ مختلف معایدوں کے تحت ایک اشریعت دو ارب ڈالر فانڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے عالمی بینک پاکستان کو یہ رقم رائز ٹو منصوبے کے تحت فرام کرے گا منصوبے کا مقصد مالی منجمنٹ بہتر بنا کر پائیدار معاشی ترقی کا فروغ ہے پاکستان کو فوری مالی اور دھانچہ جاتی صلاحات کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد میکرو اکنامک توازن کی بہالی اور پائیدہ ترقی کی بنیاد رکھنا ہے رائز ٹو منصوبے کے ذریعے ٹیکس، توانائی اور بزنس کلائمٹ کے شعبوں میں صلاحات کی جائیں گی اس سے ریونیو میں اضافہ ہوگا اکراجات اور سرمایہ کاری میں بہتری آئے گی ساتھ ساتھ اے ڈی وی نے چھ منصوبوں کے لیے ایک اشریعت دو ارب ڈالر دینے کا فیصلہ کیا ہے معایدے ہو گئے ہیں اور یہ رقم بجٹ فینینسنگ اور اس کے علاوہ خواتین کو باقتیار بنانے اور توانائی شعبے میں صلاحات پر خرچ کی جائے گی تو یہ آئی ایم ایف کے اگزیکٹیو بورڈ کے جلاس سے پہلے پاکستانی موشد کے لیے بڑی پیشرفت ہے کیونکہ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے پینتیس کروڑ ڈالر فینینسنگ کی مجھولی دی ہے اور ساتھ ساتھ ایشی ترکیاتی بینک نے بھی چھ مختلف معایدوں کے تحت ایک اشریعت دو ارب ڈالر فانڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے عالمی بینک پاکستان کو یہ رقم رائز ٹو منصوبے کے تحت فرام کرے گا منصوبے کا مقصد مالی منجمنٹ بہتر بنا کر پائیدار معاشی ترقی کا فروغ ہے پاکستان کو فوری مالی اور دھانچہ جاتی صلاحات کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد میکرو اکنامک توازن کی بہالی اور پائیدہ ترقی کی بنیاد رکھنا ہے رائز ٹو منصوبے کے ذریعے ٹیکس، توانائی اور بزنس کلائمٹ کے شعبوں میں صلاحات کی جائیں گی اس سے ریونیو میں اضافہ ہوگا اکراجات اور سرمایہ کاری میں بہتری آئے گی ساتھ ساتھ اے ڈی وی نے چھ منصوبوں کے لیے ایک اشریعت دو ارب ڈالر دینے کا فیصلہ کیا ہے معایدے ہو گئے ہیں اور یہ رقم بجٹ فینینسنگ اور اس کے علاوہ خواتین کو باقتیار بنانے اور توانائی شعبے میں صلاحات پر خرچ کی جائے گی تو یہ آئی ایم ایف کے اگزیکٹیو بورڈ کے جلاس سے پہلے پاکستانی موشد کے لیے بڑی پیشرفت ہے کیونکہ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے پینتیس کروڑ ڈالر فینینسنگ کی مجھولی دی ہے اور ساتھ ساتھ ایشی ترکیاتی بینک نے بھی چھ مختلف معایدوں کے تحت ایک اشریعت دو ارب ڈالر فانڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے عالمی بینک پاکستان کو یہ رقم رائز ٹو منصوبے کے تحت فرام کرے گا منصوبے کا مقصد مالی منجمنٹ بہتر بنا کر پائیدار معاشی ترقی کا فروغ ہے پاکستان کو فوری مالی اور دھانچہ جاتی صلاحات کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد میکرو اکنامک توازن کی بہالی اور پائیدہ ترقی کی بنیاد رکھنا ہے رائز ٹو منصوبے کے ذریعے ٹیکس، توانائی اور بزنس کلائمٹ کے شعبوں میں صلاحات کی جائیں گی اس سے ریونیو میں اضافہ ہوگا اکراجات اور سرمایہ کاری میں بہتری آئے گی ساتھ اے ڈی وی نے چھ منصوبوں کے لیے ایک اشریعت دو ارب ڈالر دینے کا فیصلہ کیا ہے معایدے ہو گئے ہیں اور یہ رقم بجٹ فائننسنگ اور اس کے علاوہ خواتین کو باقتیار بنانے اور توانائی شعبے میں صلاحات پر خرچ کی جائے گی تو یہ آئی ایم ایف کے اگزیکٹیو بورڈ کے جلاس سے پہلے پاکستانی موشد کے لیے بڑی پیشرفت ہے کیونکہ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے پینتیس کروڑ ڈالر فینانسی کی مجھولی دی ہے اور ساتھ ساتھ ایشی ترکیاتی بینک نے بھی چھ مختلف معایدوں کے تحت ایک اشریعت دو ارب ڈالر فانڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے عالمی بینک پاکستان کو یہ رقم رائز ٹو منصوبے کے تحت فرام کرے گا منصوبے کا مقصد مالی منجمنٹ بہتر بنا کر پائیدار معاشی ترقی کا فروغ ہے پاکستان کو فوری مالی اور دھانچہ جاتی صلاحات کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد میکرو اکنامک توازن کی بہالی اور پائیدہ ترقی کی بنیاد رکھنا ہے رائز ٹو منصوبے کے ذریعے ٹیکس، توانائی اور بزنس کلائمٹ کے شعبوں میں صلاحات کی جائیں گی اس سے ریونیو میں اضافہ ہوگا اکراجات اور سرمایہ کاری میں بہتری آئے گی ساتھ ساتھ اے ڈی وی نے چھ منصوبوں کے لیے ایک اشریعت دو ارب ڈالر دینے کا فیصلہ کیا ہے معایدے ہو گئے ہیں اور یہ رقم بجٹ فینینسنگ اور اس کے علاوہ خواتین کو باقتیار بنانے اور توانائی شعبے میں صلاحات پر خرچ کی جائے گی تو یہ آئی ایم ایف کے اگزیکٹیو بورڈ کے جلاس سے پہلے پاکستانی موشد کے لیے بڑی پیشرفت ہے کیونکہ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے پینتیس کروڑ ڈالر فینینسنگ کی مجھولی دی ہے اور ساتھ ساتھ اے شیط رکیاتی بینک نے بھی چھ مختلف معایدوں کے تحت ایک اشریعت دو ارب ڈالر فانڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے عالمی بینک پاکستان کو یہ رقم رائز ٹو منصوبے کے تحت فرام کرے گا منصوبے کا مقصد مالی منجمنٹ بہتر بنا کر پائیدار معاشی ترقی کا فروغ ہے پاکستان کو فوری مالی اور دھانچہ جاتی صلاحات کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد میکرو اکنامک توازن کی بہالی اور پائیدہ ترقی کی بنیاد رکھنا ہے رائز ٹو منصوبے کے ذریعے ٹیکس، توانائی اور بزنس کلائمٹ کے شعبوں میں صلاحات کی جائیں گی اس سے ریونیو میں اضافہ ہوگا اکراجات اور سرمایہ کاری میں بہتری آئے گی ساتھ ساتھ ای ڈی وی نے چھ منصوبوں کے لیے ایک اشریعت دو ارب ڈالر دینے کا فیصلہ کیا ہے معایدے ہو گئے ہیں اور یہ رقم بجٹ فینینسنگ اور اس کے علاوہ خواتین کو باقتیار بنانے اور توانائی شعبے میں صلاحات پر خرچ کی جائے گی شکیل آپ کا شکریہ تفصیلات بتا دیکھیں